آج خواجہ آصف کی طرف سے جو آواز بلند کی گئی اس کے اندر تمام جماعتوں نے اپنی آواز ملائی ہے اب جس خدشے کا میں اظہار کرتے رہے ہیں وہ خدشہ نتیجے پر کھڑا ہے یعنی ہیڈ آن کلویشن ہے پارلیمان اور جسٹس بندیال کی خورٹ کے درمیان دونوں میں سے کس کی جیت ہونی ہے وہ تیکہ لہذا بحث ہے لیکن اس میں نقصان کس کا ہونا ہے اور کس نے کتنا نقصان اٹھانا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے آج واضح انداز سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو کام جاری ہے جو سیاسی مبینہ طور پر کیسز کو آئین کا لباتہ اڑھا کر چلایا جا رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے ججز کو بھی پارلیمان کے اندر طلب کیا جا سکتا ہے آواز بڑی واضح ہے اور سپریم کورٹ میں بھی اب یہ آواز سنائی دے گی اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ردہ مل بھی سامنے آگا اس کے اوپر ہم پروگرام کے پہلے اس میں بات کریں گے ہمارے پاس ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیز طرف سے زائد خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے عابد شیر علی خان صاحب عابد عریش شیر علی صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے تینوں امان جو اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں لیکن اپنے حلقوں کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں اور جمہور کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ان سے ہم بات کریں گے اسی پروگرام میں ناظرین ہم بات کریں گے سندھ مردم شماری کیوں پر کیوں احتجاج کر رہا ہے وہ ایک سیپرٹ حصہ ہوگا جس میں ہمیں جوائن کریں گے مرتضی وحاب صاحب ترجمان سندھ حکومت عمران امریکہ بھائی بھائی بن گئے ہیں اس کے اوپر ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں عابد صاحب آپ سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں یہ آپ کی جماعت کی طرف سے واضح انداز سے خواجہ آصف نے ایک پیغام دے دیا آپ بطور سیاستدان جو حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں واقعتاً یہ عوام کی آز سنائی آپ کو دے رہی ہے یا پارلیمان کے اندر سیاستدانوں کا غصہ نکل رہا ہے بہت شکریہ طلعہ صاحب یہ آپ نے بڑا ایک اہم سوال کیا ہے ظاہر ہے ہم لوگوں کے لاکھ سے اوپر ووڈ لے کر پارلیمان کا حصہ بنتے ہیں اور مختلف جماعتوں کے نمائندے پارلیمان کے اندر بیٹے ہوئے جو پاکستان کے لوگوں کو رپریزنٹ کرتے ہیں تو پاکستان کی نمائندی کرتے ہیں اور اسے قانون ساز ادارہ کہتے ہیں پارلیمنٹ ایک قانون ساز ادارہ ہے اور سوون ہے اور اس کی سوونٹی پر کسی قسم کا نہ کوئی کمپرمائز ہوگا نہ کسی چیلنج کو قبول کیا جائے گا آپ مجھے بتائیں کہ تین چار چیزیں ہیں طلعہ صاحب ایک تو جب قانون بنا نہیں سو موٹو لے لیا گیا اور اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ اور الیکشن کمیشن کا پھر کیا کردار رہ جاتا ہے جب آپ تمام اداروں کو اپنی مٹھی پر رکھ لیں گے آپ تمام اداروں کو کہیں گے جو جو ون ونڈو اپریشن ہے اس کے ذریعے آپ تحریک انصاف کو سانس دیں گے آکسیجن دیں گے اور وہ ونٹی لیٹر پر لگا کر اس کو پمپ کر کے آپ اس کو جیسے جنرل باجوا صاحب کے دور میں جنرل فیض امید کے دور میں اس کو آکسیجن لگا کر اس کو پیمپر پنا کر عمران خان اور پی ٹی آئی کو اقتدار میں لائے اور جس کا خمیادہ تھلسہ وہاں ہم سب بکت رہے ہیں اب مجھے بتائیں میں بھی ایک اپنے حلقے میں بیٹھتا ہوں اپنے حلقے کی عوام کو ڈیل کرتا ہوں ان کے مسائل الحمدللہ حل کرتے ہیں کہ کوئی مجھے میں بھی اسی ریالیٹی کے اندر رہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ جو قانون ساز ادارہ ہے آپ اس کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں آپ نے اس کا مطلب الیکشن کمیشن اور پاکستان کے فنکشنز کو ہی ختم کر دیا آپ نے پارلیمنٹ کی آپ نے سووینٹی کو بلکل ریزہ ریزہ کر دیا یہ وہ پارلیمان نہیں ہے جو جنرل مشرف کے آگے وہ فوت ہو گئے میں ان کو میں ویسے ہی ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس وقت دیکٹیٹر کے آگے جھک جانا ہے جب معاملات کو جھک جانا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کڑی لے لیں آپ کے بس ٹائم تھوڑا ہے میں ایک سیکنڈ میں اگر وہ آوڈیو لیگز کا ذکر کروں میں ویڈیو لیگز کا ذکر کروں میں ساس لیگز کا ذکر کروں میں بیٹے لیگز کا ذکر کروں میں ساکم نصار کی ہسٹری کا ذکر کروں میں نجم ساکم کا ذکر کروں جس نے ہمارے خلاف فیصل کی آپ بنیادی طور پر یہ فرما رہے ہیں آپ یہ بنیادی طور پر فرما رہے ہیں کہ آپ نے اب کشتیاں جلا دی ہیں اب واضح انداز سے کشتیاں نہیں جلائیں تو کیا جلا ہے ہمیں ووٹ دیا ہے لوگوں نے یہ ہے صحیح ووٹ کی عزت کی عزت کا سوال جہاں پہ پوری پارلیمان کھڑی ہے ایک طرح ووٹ کو عزت دو یہ ہے ووٹ کی حرمت یہ ہے ووٹ کی حرمت یہ ہے پارلیمنٹ کی ووٹ کی حرمت یہ سوویرنٹی پارلیمان کی جو نواز شریف بھی بات کرتے تھے جب ووٹ کی حرمت اور پارلیمنٹ کی سوویرنٹی کو چیلنگ دیا جائے گا میں چند صاحب سے عزت صاحب سے بات کرتا ہوں عزت صاحب کی جماعت نے کل آل پارٹیز کانفرنس علب کی ہوئی ہے اور بھی پاکستان کے اندر دلیتے رہے ہیں جنیشری کے علاوہ لیکن زیادہ فوکس اس کو پر جائے گا چند صاحب میں اگر آپ سے پوچھ پا ہوں واقعتاً ہلکے کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے یہ بڑوں کی لڑائی ہو رہی ہے یہ عوام کی لڑائی ہے بڑوں کی لڑائی ہے پہلے یہ تیہ کریں دیکھیں جی لڑائی جس کی بھی ہے یہ اب لگ رہا ہے کہ یہ کوئی راج نیتی کی لڑائی ہے نمبر ایک عوام کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے اور اقتدار کی جنگ میں سپریم کورٹ کا کوئی کام نہیں ہے سیاستدانوں کے درمیان ہوتی ہے اقتدار کی جنگ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو سارا کچھ بھی ہم کرتے ہیں لیکشن لڑتے ہیں جلسے بھی کرتے ہیں گلی گلوچ بھی ہوتے ہیں زیادہ طاقت میں آنے کے لیے کرتے ہیں لیکن امیشہ پاکستان کی تاریخ میں جو علمیہ رہا ہے امیشہ کہا جاتا رہا ہے کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کبھی جوڈیشری ایک جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ممبہ تھا اس کا جوڈیشری امیشہ حصہ رہی ہے اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو دوسرے ادارے ہیں وہ تمام پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ پاکستان کی اسٹری میں نے اپنی پولٹیکل اسٹی میں فرس ٹائم دیکھا ہے اب جو جوڈیشری تھی پہلے وہ نظریہ ضرورت ہوتا تھا کرتے خود تھے ریولیج بھی لیتے تھے سارا کچھ کرتے تھے لیکن ذمہ کسی اور ادارے کے ڈال دیتے تھے اب دوسرا ادارہ نیوٹرل بتانے سننے کے بعد سارا کچھ ہونے کے بعد گلتیاں دورانے کے بعد ہر ایک کو اپنی گلتی کا احساس ہوا بار ایک نگاہ کہ ہم اس سے نکلتے ہیں نکلنے کے بعد لیکن اب جوڈیشری جو ہے وہ پھر میرے خیال میں اب یہ اقتصر جا رہا ہے کہ جوڈیشری اپنی جو لائن ہے وہ قراص کر رہی ہے جہاں تک کلیکشن کا تعلق ہے کہ یہ کہنے جی آئین کے لیے ہم دیکھیں آئین کے تحت ہی پارلیمان ہے آئین کو بنایا بھی پارلیمان ہے عوام کے سٹیک اولڈر پارلیمان کے نمائندے ہوتے یا سیاستدان ہوتے ہیں باقی سٹیک اولڈر نہیں ہوتے لیکن وہ تو سٹیک اولڈر بن گئے نا جی نہیں میں نہیں سمجھتا اس لیے نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ان کی ایک ڈیوٹی لگائی گئی ہے ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے مجھے کوئی بتا دے پولٹیکل بندہ کوئی جیروسپرنس کا سٹوڈنٹ بتا دے کہ ایک دن صوبائی ساملی کے الیکشن علیدہ کرانا اور قومی کے علیدہ کرانا یہ ملک کے کس مفاد میں ہے یہ بہت بڑا کوئیسٹن ہے اور اس ملک کی بریادیں کمزور ہیں کمزور بریادوں پہ آپ ایک آئین کے لبادے میں ایک ایسی جلگار کریں اور پھر یہ اسمبلیاں تھوڑی کس نیت سے گئی تھی سسٹم کو ڈیریل کرنے کے لیے کلیرٹی کے لیے میں بتا دوں کہ جو آئینی معاملات ہیں ان کی ایک علیدہ ٹرین چل رہی ہے جو طاقت کا کھیل ہے اس کے ایک علیدہ ٹرین چل رہی ہے بتایا ہے جارہ کائنی معاملات ہی اصل معاملات ہیں لیکن طاقت کا کھیل اصل میں ہے اور طاقت کا کھیل کس کو لانے کے لیے وہ آپس صاحب نے اس کی طرف ذکر کیا اللہ ذرہاں واپس آتا ہوں آپ کی آل پارٹیز کانفرنس تو یہ جیڈیشل معاملہ ہائی جیک کر جائے گا یہ ڈومینٹ کر جائے گا آپ کوئی دوسرے بھی ایجنڈہ تھے آپ بتا رہے تھے لائن آرڈر ہے آپ کے پی کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں سینسس بھی اس کے اندر شاید آتا ہوگا لیکن یہ تو ہائی جیک کر جائے گا یہ معاملہ کہ نہیں دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک نہیں ہے یہ بھی ہے جوڈیشری بھی ہے اور لینڈڈ اسوشیویشن بھی ہے بہت سارے ہیں دیکھیں درد بھائی یہ ہمیں یہ جو پارلیمنٹ ابھی موجود ہے نا یہ لیٹ نہ جائے اس کے پاس یہ موقع ہے آج کی تقریر کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں سنیں اس لیے کہ پارٹیسیون سے لے کر آج تک پارلیمنٹ کو یا عوام کے جو عزت ووٹ کی عزت کی باتیں اس کو رگڑا جاتا ہے پہلے وہ جو امار اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے پالش ہی لگاتے تھے یہ نظر ضرورت کے تحت پیسے لے دیتے تھے ابھی سکتی یہ مسئلہ حراب کہاں سے ہوا کیونکہ عمران خان کو جب ان نے اپنے کندوں سے اتارا ان نے اپنے کندوں پر بٹا دیا اب مجھے اب بتا دے کہ سکتی تری ایک کا جو تشریح کیا گیا ہے بدقسمتی ہمارے ملک میں ہمارے جج صاحب اور ہمارے وکیل پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیس غلط ہے آرگو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اس کے لئے کوئی زاویے دونتے ہیں آپ تو ججو نے اپنا کیس آرگو کرنا شروع کرتے ہیں اپنے کمال بات یہ ہے کہ کلے بکلا آرگو کرتے ہو اب جج آرگو کرتے ہیں اپنا ہی کیس اور یہ تو یہ جو ابھی جو جو جوڈیشری ہماری یہ الفو کے بعد جو بنی ہے یہ تو سارا ہی اپنے انٹیپیٹیشن کرتا ہے